اسلام علیکم دوستو بائی ٹی ویڈ میں آپ کو خوشیہ مجید امید ہے کہ تمام دوست کا جیسے ہوں گے آج ہم کرکر وارڈ کپ میں ویزو کے بارے میں ڈسکیشن کرتے ہیں کیونکہ جس ملک میں یہ وارڈ کپ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ باقی جو غیر ملکلی میں ہوتے ہیں ان کو ویزو ایشو کرتے ہیں تاکہ وہ اس ملک میں آ کر ٹریننگ کریں اور ٹریننگ کرنے کے بعد اپنی مہت کے تیاری کے لیے وارڈ مپ میچ کریں اس کے بعد فول سٹسفائی ہو کر مکمل طور پر وہ اپنے جب ان کے مہچ سٹارٹ ہوں گے وہ مہچ کے لیے لیکن یہ وارڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے تو انڈیا نے باقی جتنی ٹیمیں پارسپیٹ کر رہے ہیں تمام کو تقریباً دس پندرہ دن پہلے ویزو دے دیئے تاکہ وہ انڈیا میں آ کر گراؤنڈز پر اور نیٹ میں پریکٹس کریں اور فول انجوائے کریں یعنی کہ انڈیا نے تمام ٹیموں کو ویزو دے دیئے لیکن پاکستان ٹیم کو ڈیلے رکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی اس وقت ساری غیر ملک جتنی بھی ٹیمیں ہیں ساری انڈیا میں پہنچ چکی ہیں سوائے پاکستان کے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے یا تو مہن وجہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کو انڈیا آنے نہیں دے گا تاکہ ان کے پاکستان کو ویزو نہ دے اور پاکستان ٹیم کے ساتھ وہ کھیلنا پسند نہیں کرتے یا پاکستان ٹیم کو انڈیا میں دوسری ٹیموں کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے آخر کیا وجہ ہے یا پاکستان ٹیم سے انہیں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم انڈیا میں اپنے ہوم گراؤنڈ پر پاکستان سے شکاست کھائیں برحال جو بھی بجوات ہیں لیکن انڈیا کا مکروو چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے پوری دنیا کے تمام جو سابق کرکٹر ہیں انہوں نے انڈیا کے جو تیم کے جو سیلیکشن کیمیٹی ہے ان پر بہت تنقید کی ہے اور انہیں برا بھلا کہا ہے کہ باقی ساری ٹیمیں انڈیا پہنچ چکی ہیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان کو ابھی تک ویزے نہیں ایشو کی ہے کہ وجہ بتائیں تو پھر انڈیا ٹیم نے ٹال مٹول کر دیا کہ ہاں یہ ہے وہ ہے فلاہ ہم کر دیں گے یہ کر دیں گے آخر اس کی مین وجوہات کیا ہے کہ پاکستان سے انڈیا کو ڈر کیوں لگ رہا ہے تو ویزے ایشو کی کیوں نہیں کر رہے ہاں ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انڈیا چاہتی ہے کہ پاکستان کو ویزے ابھی نہ کر دیں کیونکہ جب کرکٹ میچ سٹارٹ ہوں گے تو ایک دو دن پہلے ویزے ایشو کریں گے تاکہ پاکستان یہاں پر وہ پریکٹس نہ کر سکے اور یہاں کے گراؤنڈوں کو اچھی طرح جانت پرطال نہ کر سکے اور پاکستان باقی تمام ٹیموں سے شکاست کھا جائے اس کی ایک مین وجوہ یہ ہو سکتی ہے دوسری وجوہ تھے وہ یہ نہیں چاہتے کہ انڈیا میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو اور انہیں شکاست کا سامنا کرنا پڑے برحال جو بھی ہو انڈیا کو ایسی حرکت بلکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح انہیں نے دوسرے اتنے ٹیموں کو ویزے ایشو کر دیئے اور پاکستان ٹیم کو اتنی ڈیلے کیوں رکھا ہوا ہے آخری اس کی وجوہات کیا ہے ناکس ویڈیو میں ہمیں جو بھی ان کے بارے میں انفرمیشن ملے بھی گی ہم وہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر یہ ویڈا آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور کمیٹ ضرور کرنا اور سبسکر کرنا بھی نہ بولے گا شکریہ